آج ہم سٹیڈی کریں گے سولر اور لیونر ایکلپس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایکلپس جنہیں گرہن کہتے ہیں تو اس میں سے سولر ایکلپس یعنی کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اور لیونر ایکلپس یعنی کہ چاند گرہن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایکلپس کسے کہتے ہیں ایکلپس یا گرہن کہتے ہیں جب خلا میں موجود کوئی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ دوسری چیز پہ اپنا شیڈو ڈالتی ہے یعنی کہ اپنا سایا ڈالتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سایا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو view ہے یعنی کہ وہ جو نظر آ رہے ہوتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی یعنی کہ اس کا view جو ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے یا وہ ویسے ہی آگے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے آگے آ جاتی ہے تو وہ دوسری چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی اب یہ تو ہم space کی بات کریں خلا میں تو ہمیں بھی تو eclipse نظر آتے ہیں تو وہ کون کون سے eclipse ہیں زمین سے صرف دو ہی eclipse دیکھے جا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے solar eclipse اور ایک ہوتا ہے lunar eclipse اب جو eclipse ہوتا ہے ہم نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے گرہن لگ جاتا ہے گرہن لگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں ایک طرح سے داغ لگ جاتا ہے اب واقعی داغ تو نہیں لگتا لیکن دیکھنے میں وہ اندھیرہ اندھیرہ سا نظر آ رہت ہے تو جو جس اندھیرے میں ہوتی ہے اس کا ایکلپس ہوتا ہے جس طرح کہ جو سولر ایکلپس ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولر ایکلپس کی تصویر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے مون جو ہے یہ کیا ہے یہ مون ہے مون یعنی چاند نے جو ہے وہ کیا کیا ہے سورج کی جو ہے وہ آگے آگے ہے اور ہمیں پھر جو ہے وہ یعنی کہ اگر یہ تصویر کہاں سے لی گئی ہے زمین سے لی گئی ہے یعنی ارث سے لی گئی ہے تو ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو چاند جو ہے وہ سورج کے آگے آگے ہے تو دن کے ٹائم پہ تو پہر کے وقت میں یا دن کا ٹائم جب ہوتا ہے اس ٹائم پہ سورج روشن ہوتا ہے تو اس ٹائم چاند کوئی کوئی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ سورج کے آگے آ جاتا ہے اور ہمیں سورج کی روشنی پوری طرح نہیں پہنچ پاتی اور پھر ہم کہتے ہیں سورج کو گرہن لگیا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ لیونر اکلپس کیا ہوتا ہے اب لیونر ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے مون سے لیون یعنی کہ مون سے سولر کے لیے جو ہے ہمیں سن کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس لیے سولر کہتے ہیں لیونر جو ہے وہ مون سے نکلا ہے تو اس میں مون کا اکلپس ہوتا ہے یعنی کہ اس میں مون جو ہے وہ بلوک ہو جائے گا اس کا ویو جو ہے وہ بلوک ہو گا تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جو ہے وہ گرہن لگ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ چاند کو کچھ پارٹ جو ہے وہ اندھیرے میں ہوا ہوئے تو یہ اندھیرے میں ہوا ہوئے اس کو گرہن لگا ہوئے اس چاند کو گرہن لگا ہوئے چلے اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے سورج جو ہوتا ہے اس کے گرد زمین گھوم رہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ اس طرح اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ریوالو کر رہی ہوتی ہے یا اوربٹ کر رہی ہوتی ہے ایک خاص مدار میں اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کیا چیز ارث ارث کس کے گرد گھوم رہی ہے سن کے گرد اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو مون ہے یعنی چاند ہے جو زمین کا یعنی ہماری ارث کا چاند ہے وہ ارث کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اردگرد جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں اس میں آپ کو تصویر میں نظر آئے گا کہ یہ بیچ میں سورج ہے زمین جو ہے یہ زمین ہے یہ اس کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین کے گرد کیا گھوم رہا ہے چاند اب یہ دیکھیں گھومتے گھومتے ایک ٹائم یا ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جس پہ ایسی پوزیشن بن گئی کہ دیکھیں جو چاند ہے مون وہ ارد اور سن کے بیچ میں آ گیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے اب یہ دیکھیں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کو سایا نظر آ رہے ہیں کس کا سایا بن رہے ہیں مون کا یہ بلکل اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک بال ہو اور آپ اس پر روشنی ڈالیں گے تو اس کا دوسری طرف کیا ہوگا سایا بنے گا تو اگر اس ٹارچ کی جگہ ہمارے پاس کیا ہو سن ہو اور اس بال کی جگہ کیا ہو مون ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ارد موجود ہے ہماری زمین ہے تو اس کے اوپر مون کا سایا بنے گا اور جب مون کا سایا بنے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن کی روشنی بلوک ہو رہی ہے اب دیکھیں یہاں تو نہیں آ رہی نا سن کی روشنی یہاں تک تو روشنی نہیں آ رہی یہاں سایا پڑھ رہا ہے تو اندھیرہ نظر آئے گا تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب سن کی روشنی تو دیکھیں جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک بھی اس سب جگہ آ رہی ہے لیکن کہاں نہیں آ رہی یہ والا ایریا جو ہے یہاں پر مون کا جو ہے وہ کیا آ گیا شیڈو آ گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے تو جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہوں گے جب یہ والی پوزیشن ہوگی نا تو اس والے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو سورج جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا سورج سورج گرہن نظر آئے گا بلکہ اس علاقے میں کیا ہوگا اوزن سورج گرہن ہوگا تو اس علاقے کے لوگوں کو کیا نظر آ رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لئے سورج چھپ گیا ہے اور اس طرح ان کو سورج گرہن لگا ور نظر آ رہے ہیں اچھا یہ بھی ہم یاد رکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں سولر ایکلپس اور دوسرا سولر ایکلپس یعنی سورج کو گرہن لگتا ہے تو وہ کس ٹائم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دن کے ٹائم ہوتا ہے جس وقت سورج نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا بلکہ ہم دیکھتے ہیں شام شام کا وقت سا لگنے لگتا ہے حالانکہ وہ تو دبہر ہو رہی ہوتی ہے یا صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیوں لگتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور کچھ جگہ پہ سورج گرہن نظر آتا ہے زمین پہ مون کا شیڈو بنتا ہے یہ کیا ہے یہ مون کا شیڈو ہے اچھا جی پھر تو یہ کہ زمین گھومے جا رہی ہے مزید ابھی بھی گھوم رہی ہے پھر ایک ایک اور پوائنٹ آتا ہے پھر ایسا کوئی پوائنٹ آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں سن اور مون کے بیچ میں اردھ آ جاتی ہے اب کیا ہے دیکھیں سورج کی شوائیں جہاں پڑھ رہی ہیں اس علاقے میں سورج کی شوائیں پڑھ رہی ہیں تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر day time ہے یعنی کہ دن کا وقت ہے جو یہ والا علاقہ ہے یہاں پر کیا ہے night time ہے یعنی کہ رات ہے اب رات کو جو چاند ہوتا ہے وہ روشن نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑھ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ روشن نظر آتا ہے کیونکہ چاند کی اپنی روشنی تو نہیں ہوتی لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو رہا ہے اندھیرے میں لگ رہا ہے کیونکہ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بال تھی اس کے اوپر جب ٹوٹ سے روشنی پڑی سایا بن رہا ہے تو اب ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ تو سورج ہے ہی کیونکہ اس کی روشنی ہے اور یہ جو ہے وہ کیا ہے ارث ہے اور یہاں پہ ہماری جو ہے وہ کیا موجود ہے مون اب مون پہ کیا بن رہا ہے مون پہ ارث کا سایا بن رہا ہے تو یہی ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ ارث کا سایا بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مون جو ہے وہ اس کو گرہن لگاوا ہے یا وہ اندھیرے میں لگ رہا ہے تو یہاں پہ بسیکلی کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے ارث شیڈو یعنی اردھ کا زمین کا جو ہے وہ سایا بن رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مون اس کو جو ہے اس ایکلپس کو کیا کہیں گے کیونکہ مون جو ہے وہ چھپ گیا ہے اس کو گرہن لگ گیا ہے اس لئے ہم کہیں گے اسے لیونر ایکلپس اور دیکھیں یہ سورج سے دوسری جانب ہے یہ والی جگہ جہاں پہ نائٹ ہے یعنی کہ رات کا وقت ہے تو لیونر ایکلپس کب نظر آتا ہے نائٹ ٹائم میں نظر آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لیونر ایکلپس کیا ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سولہ ایکلپس کیا ہوتا ہے اور لیونر ایکلپس جو ہوتا ہے وہ کس کو نظر آتا ہے جو صرف یہاں کے رہنے والی لوگ ہوں گے صرف ان کو نظر آئے گا لیونر ایکلپس کیونکہ ان کے لئے یا یہاں پر بھی جو لوگ ہوں گے جتنے بھی لوگ رہتے ہوں گے جن کے لئے نائٹ ہوگی یہاں والی لوگوں کو تو نہیں نظر آسکتا ان کے لئے تو دن ہے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پہ نائٹ ہو رہی ہے تو چاند جو ہے وہ کس طرح نظر آئے گا گرہن لگا وہ نظر آئے گا اور سولر ایکلپس میں صرف اس خاص جگہ کے لوگوں کو جو ہے وہ صرف جہاں جہاں صرف چاند کی جو ہے وہ شیڈو پڑے گا صرف وہی والی لوگوں کو سولر ایکلپس نظر آئے گا تو کچھ لوگوں کو زیادہ نظر آئے گا کچھ لوگوں کو کم نظر آئے گا اور اس طرح آج ہم نے سٹیڈی کیا کہ ایکلپس کیا ہوتا ہے اور ہم نے سولر اور لیونر ایکلپس کے بارے میں سٹیڈی کیا